سو ہلو نمستے سرکال اسلام علیکم میرے دوستے ویلکم ٹو مائی چینل اے جی ریویو پر تو آج ہم بات کریں گے سپس شاہ سلمان خان کی فلم رادہ یور موسٹ وانٹیڈ بھائی کے بارے میں تو اس علم میں سلمان خان دشا پارٹنے جیکی شروف اور بات کرے تو نگری رول میں اس میں ہم نجر آئیں گے رنڈی پھوڈا مینویل کردار میں ہے تو بات کریں اس فلم کی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں رنڈی پھوڈا جو کی مکھی فلم کی کردار میں آپ کو نجر آ رہا ہے وہ ممبئی آتے ہیں جو اپنا ڈرکس کا کاربار کو ممبئی میں اور فعلانا چاہتے ہیں تو یہ سب ایک چھوٹے بچے سکول کے جو بچے ہوتے ہیں پندرہ سولہ سال کے ان کے دوارہ کرتے ہیں چھوٹے بچے کو ڈرکس دے کر ان کو ڈرکس کا عادی بناتے ہیں جو کی اپنا ڈرکس کے عادی ہو کر روج آئی دن کوئی نہ کوئی بچہ سوسائٹ کرتا ہے جسے کی ممبئی میں کرائم ریٹ کافی زیادہ پڑھ جاتا ہے تو ان سب کو ختم کرنے کے لئے جو وہاں کے کمیشنر ہوتے ہیں وہ ہائر کرتے ہیں رادہی اور موسوانٹڈ بھائی کو جو کی ہے ہمارے سب کے سلوائی یعنی سلمان خان تو سلمان خان تو بات کرتے ہیں سلمان خان کی انٹری کی آپ نے دکھاؤ گے سلمان خان کی ہر فلم میں ان کی دھماکتار انٹری دکھائی جاتی ہے جیسے کی سلطان ایک تھا ٹائگر ٹائگر زندہ کیک ان کی ہر انٹری فلم میں لا جواب ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس فلم میں ان کے انٹری دکھو گے تو اپنا سر پکڑ کے رونے لگو گے کیونکہ ان کی انٹری ابھی تک کی ان کی سب سے بیکار انٹری ہے جسے دیکھ کر آپ بے کہو گے کیا دیکھ لیا ہم نے اور بات کرے اس میں دشاپٹانے کی تو ان کو اس فلم میں ہونا یا نہ ہونا کوئی ضروری نہیں تھا جیسے کہ اگر آپ یہ فلم دیکھیں گے تو آپ خود سمجھا ہوگے کہ وہ کب آتی ہے کیو آتی ہے اس میں کچھ نہیں بتا گیا ہے کہ وہ کس لے آ رہی ہے وہ بس کسی بھی سیل میں بیچ میں ٹپک جاتی ہے اور سلمان خان سے ملتی ہے جو کی دشاپٹانے نے اس فلم میں اپنا سب سے اہم یکدن دیا ہے فلم کو خراب کرنے میں ان کی ایکٹنگ دیکھ کے تو کرونا بھی یہاں سے بھاگ جائے لیکن بات کرے یہاں پہ جیکی شروف کی جیکی شروف جیسے سینئر ایکٹر کی اس فلم میں بلکل ہی مجاک پناہ کر دیا ہے ایک سین میں تو آپ سوچیں گے کہ کیا دیکھ لیا جیکی شروف دشاپٹانے کی سکارٹ پین کا سلمان خان کے ساتھ ٹانس کرتے نظر آتے ہیں جو کی دیکھنے میں بلکل بھی کومیڈی نہیں لگتا یہاں پہ بات کریں ڈریکٹر رائٹر نے کیا سوچ کے یہ جو ہے جیکی شروف کو سین دیا چلو خیر اب بات کرتے ہم آگے کی بارے میں آگے جو ایکشن دکھایا گیا تو بلکل ٹھیک تھا ایکشن تھا جو کی اس میں وہ شروف میں رنڈی پوڈا اور سلمان کے بیچ فرمایا گیا تھا وہ ایکشن آپ دیکھنے لگ ایکشن ہے لیکن جو آپ اس کے کلائمس دکھو گے تو سارے کے ایک رن میں پانی پھر جاتا ہے اس مووی میں کلائمس ایکشن تو آپ بولو کہ ریس 3 سے بھی ورسٹ ورسٹ مووی آپ اسے دکھو گے اس مووی میں کلائمس ایکشن میں سلمان خان کو ردی پھوڈا روڑ سے لگتا ہے اور ان کے ہاتھ پہ جور جور سے مارتے ہیں اور سلمان خان کے ہاتھ کو کچھ نہیں ہوتا بھلکہ وہ اسی ہاتھ سے رنڈیب اٹھا کو اٹھا اٹھا کے پٹکتے ہیں اور رنڈیب اٹھا کو جان سے مار دیتے ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کام کسی نورمل انسان کو ہو سکتا ہے دیکھئے میں مانتا ہوں کہ لوجک کی اگر بات کرے تو دیکھئے لوجک اگر اس میں ڈھونڈے تو اگر کوئی ڈنڈے سے یہ لکڑی کے ڈنڈے سے مار دیں تو اتنا تو چلتا ہے لیکن لوہے کی روڑ ہے بھائی ہاتھ کی دو ٹکڑے ہو جائیں گے ہڈڈے کے ٹوٹ ٹوٹ کے تو اس کلائمس سین نے اس موویے کو خراب کرنے میں اور چار چھاند لگا دیئے دیکھئے بات کرے تو اب تک کہ سلمان کھان کی جتنی بھی موویز آئی تھی تو ان سب سے ابھی تک کی واش موویی ہے سلمان کھان کی بتائی جاری ہے اس کو ایڈی وی ایم میں ریٹنگ ملی ہے ابھی تک ون پائٹ نائن جو کہ ابھی تک کہ سلمان کھان کی موویی میں پہلے دن میں ہی 4.2 ملین کی کمائی کر دی تھی جو کہ اس کی کلیکشن بتائی جاتی ہے ایک سو پانچ کلور کے آج پاس تو اس میں سلمان کھان کی فین فلوئنگ آپ کو اس میں سٹرارم نظر آئے گا باقی جنہوں نے بھی یہ مووی دیکھی ہے بٹ ان کے ریویوز بلکل بھی اچھے نہیں آ رہے ہیں ہر کوئی اس کو ون سٹار ہی ریٹنگ دے رہے ہیں تو دیکھئے اس میں اب بات کرتے ہیں کہ سلمان کھان کی ویسی فلمیں بنا رہے ہیں کیا وہ اچھے ایکٹر نہیں ہے نہیں ان کو ایکشن نہیں ہے سب پوچھاتا ہے آپ نے سلطان میں دیکھا ہوگا بجرگی بھائی جان میں ان کی ایکٹنگ دیکھی ہوگی تیرے نام ایکٹنگ دیکھی ہوگی ایک تا ٹائگر میں ایکشن دیکھا ہوگا سب کچھ اچھا ہے لیکن ان کو صرف ان کو جروعہ ہے صرف ایک اچھے ڈیریکٹر کی اچھے رائٹر کی جو کہ ان کے ان کے ٹیلنٹ کو نکھار کے پردے کے سامنے رکھیں جو کہ ان کے ایکشن جو ان کو دکھائے پردے میں ریل سلمان کھان جس کے لئے وہ جانے چاہتے ہیں جیسے ہم نے سلطان میں دیکھا ہے تو دوستو ہم سب سلمان کھان کو پیار کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے لیچی اچھی موی بنایا ہے جسے انہوں نے ابھی تک تیس سالوں سے اوپر ابھی تک ہمیں نے ٹین کرتے آ رہے ہیں لیکن اگر سلمان کھان ایسی گھٹیاں موی بناتا ہے تو ہمارا دل بہت دکھتا ہے یہاں تک کہ ان کے فینس بھی اس موی کو دیکھ کے ناکھوش نظر آ رہے ہیں تو دوستو آپ کو کہہ رہی ہے آپ کو یہ موی کیسے لگی تو آپ مجھے کمنٹ بیکس میں جرور بتائے گیا کہ یہ آپ کو موی کیسے لگی اور ایسے ہی نیو موی کے اپ ڈیل جانے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کرتے رہے گا میں آپ کو اور بھی نئے نئے موی کے ریویو آپ کو لاکھر دوں گا اگر آپ کو یہ ریویو اچھا لگا تو اس چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو یہ موی کیسے لگی تو ابھی کے لئے بائے بائے